ایک ایسا دیش جہاں کی مہلائی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت مانے جاتی ہے دنیا کو وہ دیش جہاں پر کیسر کا سب سے زیادہ اتبادن کیا جاتا ہے اسی دیش میں دنیا کا سب سے زیادہ پراکرتک گینس کا اتبادن کیا جاتا ہے اسی دیش کو آئل آب دا کنٹری بھی کہا جاتا ہے اسی دیش کی سبھتا دنیا کی سب سے پرانی سبھتا مانے جاتی ہے ایک ایسا دیش جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ پستا کا اتبادن کیا جاتا ہے دوستو آج ہم بات کر دے ہیں ایشیا کے سب سے اعتحاسک دیش ایران کی اس دیش کی پاپیلیشن ہے لگ بھگ 86.7 ملین اس دیش کا ٹوٹل ایریا ہے 16 لاکھ سکویر کلومیٹر اس دیش کا اوفیشل نیم اسلامی ریپبلک آف ایران ہے ایران جو کی ویسٹن ایشیا میں ستیت ایک مسلم کنٹری ہے اس دیش میں ٹوٹل پاپیلیشن کا 99 پردیشت پاپیلیشن مسلم ہے جن میں ایک شیعہ مسلم اور دوسرا سنی مسلم ہے شیعہ مسلم اس دیش میں 89 پردیشت ہے جبکہ سنی مسلم ٹوٹل پاپیلیشن کا 9 پردیشت اور دو پردیشت یہودی اور دوسرے دھرموں کے ماننے والے موجود ہیں اس کے بارڈر پاکستان، افغانستان، ارمینیا، ازربیجان، ترکی اور اراک سے ملتے ایران کے راجتانی ہے تہران اور یہ یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ایران کو پستا کی راجتانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے دنیا کا بھی اس پرتشت پستا کا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جی ہاں یہاں سے پستا کا نریاد بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے جو کہ اس دیش کی آرثک سکتی کو صدھارنے میں بڑا رول ادا کرتا ہے اور اسے کے ساتھ یہاں کیسر کا بھی بڑے ماترہ میں اتبادر ہوتا ہے یہ بات تم سبھی جانتے ہیں کہ ایران دیش میں تیل کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں سے تیل ایکسپورٹ کر کے دنیا کے الگ لگ دیشوں میں بھیجا جاتا ہے ایک سو پچیس ارب بیڑل تیل کا بھنڈار ہے یہ دیش جو دنیا کے کل بھنڈار کا دس پرتشت ہے آپ کو بتا دے کہ ایران ہر دن لگ بھر چار ملین بیڑل تیل پمپ کرتا ہے اور یہی اس دیش کی مکھی آئی ہے دیل بیچنا یہاں کا سب سے بڑا پیسہ کمانے کا طریقہ ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس دیش میں پانی کی کمی ہے لیکن دیل کی نہیں دنیا میں یہ دوسرا سب سے بڑا پرکرتک گیس کسپادک دیش ہے تو وہیں تیسرا آئل ریزر یہاں کے مہلاو کو میڈل اسٹ کی سب سے سندر مہلائے مانا جاتا ہے اور جب یہ ایرانی مہلائے بلیک بریس بہنتی ہے تو وہ اور بھی سندر دکھائے دیتی ہے اس دیش میں ایک عجیب وغری بیواہ بھی ہوتا ہے جو کچھ دنوں کچھ ہفتوں کچھ مہنوں یا پھر کچھ سالوں تکہ ہوتا ہے پھر وہ جب چاہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس دیش میں یوز ہونے والی کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے جس کی گنتی ورلڈ میں سب سے ویک کرنسی میں ہوتی ہے جس کا انمان آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارتی ایک روپے کے بدلے میں لگ بگ 505 ایرانی ریال آتے ہیں جبکہ ایک ڈالر کے بدلے میں 45000 ایرانی ریال آتے ہیں اسی لیے آپ وہاں جا کر کروڑ پتی تو کیا ارب پتی بھی بن سکتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانے ہوگی کہ اس دیش میں آج کے دن بھی سیٹلائٹ ٹی وی کے استعمال پر پوری طرح سے بینڈ لگا ہوا ہے ایران میں کوئی بھی اپنے مرضی کا چینل نہیں دیکھ سکتا مطلب اس معاملے میں ان کا حال بے کچھ ہے نورتھ کوریا جیسا ہی ہے اس دیش میں تیز یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کے لحاظ میں ورلڈ میں ساتھوے نمبر اور ایشیا میں تیسرے نمبر پڑھاتا ہے ورش 2013 میں ایران کی سرکار نے یہ اعلان کیا کہ اس دیش میں ویباہ کرنے کے لئے لڑکی کی عمرے 9 سال اور لڑکی کی عمرہ 15 سال ہونا آوشک ہے اور ساتھ ہی سال اگر کوئی شخص 50 ورش کا ہے یا پھر کسی بھی ایج کا ہے وہ تیرہ سال کے عمر کے لڑکی سے ویباہ کر سکتا ہے بے جاہے وہ اس کی گوتل ہوئی بیٹی ہی کیوں نہ ہو ایرانی کالین کا شمار دنیا کی بیسٹ کالین میں ہوتا ہے جو کی پورے ورلڈ میں فیمس ہے ورش 2008 میں ایران میں ایک کارپیٹ تیار کیا تھا جو دنیا کا سب سے بڑا کارپیٹ مانا جاتا ہے جس کا سائز ایک فٹ پال گراؤنڈ جتنا ہے جو ینائٹڈ عرب ایمیریٹ کی ایک مسجد میں لگایا گیا ہے دوستو بریسلنگ کو اس دیش کا نیشنل سپورٹ مانا جاتا ہے دنائٹنگ گل کو ایران کا نیشنل بڑ مانا جاتا ہے پرشن اور ایفشویٹک لائن کو اس دیش کا نیشنل اینیمال ہونے کا سممان حاصل ہے واتر لیلی کو اس دیش کا نیشنل فلاور مانا جاتا ہے سائپرس کے پیڑ کو اس دیش کا نیشنل ٹری ہونے کا سممان حاصل ہے ایران کا ڈومین نیم ڈاٹ آئی آر اور کالنگ کارڈ پلس نائن ایٹ ہے